امام وڑا مسلم گلز انٹر کالیج کی پتانچاریہ ناہد آسیم کے خلاف کالیج کی ہی سہائک ادھاپی کا زریر خان نے عبدر آچرڑ ایوہ مانسی پترانہ کا آروپ لگایا ہے اس معاملے میں امام وڑا مسلم گلز انٹر کالیج کی انیشی چکاؤں نے سومار کو زیلا ویدیالہ نریچہ گیانیندر سنگھ بدوریا کو گیاپن دیا اور شکایت کرتے ہوئے پتانچاریہ کے ورود اچھت کارواہی کی مانگ کیا زیلا اسپتال کے امرجنسی وارڈ میں علاج رت پیڑی ادھاپی کا زرین خان نے کہا کہ پتانچاریہ دوارہ اتیادھک پترانہ کی وجہ سے میں تناؤں میں آ کر اچیت ہو گئی اور جب آنکھ کھلی تب اپنے آپ کو زیلا اسپتال میں پایا زیلا ویدیالہ نریچھک نے پورے معاملے کو گمبردہ سے لیتے ہوئے جانچ کے آدیش دیے اور پتانچاریہ کے دوشی پائے جانے پر کارواہی کا بھروسہ دیا پورے معاملے کو گمبردہ سے دیکھتے ہوئے گورفپور نیوز کے وشیش سمواداتا نے ٹیلی فون کے مادیم سے کالیج کے پتانچاریہ ناہد آسن اور پروندک ادنان فروق علی شاہ سے بات کیا باتچیت کے دوران پتانچاریہ ناہد آسن نے ادھاپی کا پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا کیا ادھاپی کا کے پتی دوارہ پردانچاریہ سے کاریالے میں ابحد وحیوار کیا گیا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج گواہ ہے وہیں اس معاملے میں ویدیالے کے پربندک ادنان فروق علی شاہ نے دونوں پکش کو شوکاز نوٹیس جاری کرنے کی بات کہی اور جواب آنے پر ٹیم گھٹھت کر کے معاملے کی ریپورٹ ایک ہفتے میں آنے کے بعد کارواہی کیا جائے گا اس سمند میں گورفپور نیوز سمواداتا سے بات کرتے ہوئے امام باڑا مسلم گلز انٹر کالیج کے ادھاپی کا پیڑیت سہیک ادھاپی کا زرین خان پردانچاریہ ناہد آسیم پربندک ادنان فروق علی شاہ اور زلہ ویدیالے نریچک گیانین سنگھ بدوریا نے کہا موسیقی 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 اٹھائی سنتیس تیس تین تیل سے وہ لڑکا ضرین خان کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ ایکسپ کریئے کہ آپ نے غلطی کیا اور ضرین صرف یہی کہہ رہی تھی کہ میڈم آپ ریلز ہم کو ریٹین دے دیئے جو بھی آپ ہم سے دونڈانر کر رہی ہیں کہ میری کیا توپی ہے ہم آپ کو اس کا جواب دیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کی دخانی نہیں سنا آپ صرف سائن کریں کہ آپ کی توپی کیا تو کوئی ٹیٹل یہ ہے ایکسے ایکسپ کر لے سر پوائنٹ آؤٹ کر یہ کہ توپی ہے اسی چیز کو تین دن سے وہ اس کو باز اور کہہ رہی تھی جب بلال جو اس نے کہا کہ اس میں میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ مجھے جو چاہے سزا دے دیجئے گا لیکن مجھے یہ ضرور بتا دیجئے کہ میری کیا توپی ہے تو پھر انہوں نے اس کے ساتھ کچھ افضل شدوں کا بیان کیا کہ آپ جائیئے اور آپ اسے ہمیشہ رہیس کرتی ہیں وہ بہت سے بہت ٹینشن میں اور آلڈی ٹینشن میں تھی وہ اس کی تین دن میں آہ زیادہ پڑھنے لی دو گئے وہ اس تاں آفی سے نکل کے اس شاپنوں تک آئی ہے اور آیاں آ کے بائیں کے بائیں کے پڑھے گئے ایک بار یہ ہوا کی اس کو پانی دام ایک خوش دلائے اس نے دوبارہ بیان تھی پھر خوش دلائیا گیا انہوں نے کسی بار خوش میں آئی جب تک گھرواں کو ان کی بلال ریا گیا گھرواں کو ان کی بلا کر گئے پھر یہ ہوا کی ان کی پتی آر رہی توشی کے آرات ملاد کر کے پھر زیرا ستا لے گئے اور وہاں بھی کرا ہی ہمجھا اور پھر کچھ کہنا ہے سر سبھی جیتر سپن پر کسی طرح سے یہ کچھ کا ہے یہ کچھ کا ہے یہ جب پڑھے وہی پہ میری ماں بچوں بارے سار پڑھا اور جب بھی کارے لگنا اور انہوں نے پریئر کو ختم کر دیا جب سے وہی سپنٹر پہ آئی ہیں میرا نام زرین خان ہے میں امام بڑھا مسلم گل سنٹر کالیج میں سہائی قدیابکہ کے پد پر ہوں اور پردان اچاریہ جن کا نام ناہی داسم ہے جتنی بھی سہائی قدیابکہ ہیں یا چرر پد پر جو بھی ہیں ان سے وہ کہیں بھی کسی بھی طرح سے وہ ان کا مانسے گت پیڑن کرتی رہتی ہیں اسے سلسلے میں انہوں نے ہمارے ساتھ دو ہزار سترہ سے مانسے گت پیڑن بہت تیزی سے کیا اس سلسلے میں عریبہ یوسف جی اور ہم یعنی زرین خان آئیشہ حق اور رحمان نوشین اور بھی جتنے اپوائنٹسمنٹس ہیں پرانے اپوائنٹمنٹس جو ریٹائر ہو گئے ہیں جس میں ناظرین اشفاق ریٹائر ہو گئی ان کو بھی انہوں نے وہ پروفیسر کی وائف ہیں یونیورسٹی کے میس کے پروفیسر شریعہ اشفاق ہے احمد ان کی بھی وائف تھی ان کو بھی ایسے ہی کرتی تھی وہ مارچ کو ابھی ریٹائر ہوئی ہیں مجھے 29 تارکونوں نے اپنے چمبر میں بلائیا میرا اپستیتی پنجی کا پانچ لوگوں کا ڈھائی مہینے سے وہ رکھے رہیں جسے کار بھی بادیت ہوگا اسکول کا پرکشہ ہوئی اسکول میں جانوری میں فیبریری میں مارچ میں لیکن بچوں کی اپستیتی اس میں درج نہیں ہوئی اور وہ بچے بینا اپستیتی درج کرائے پرکشہ دیتے رہے اپستیتی درج کرائے لیکن ہم ادھیا پکائے جو پانچوں نائند کے تھے ہم لوگ نے ریزلٹ اپنے بل پر پرنسپل نے منہ کیا وہ ڈاٹتی رہیں لیکن ہم لوگوں نے اپنے من سے اور اپنے جتنی کالیفیشکیشن تھی ہم لوگ کے جتنے ہم لوگ کی جانکاری تھی اس ریکارڈ سے ہم نے کلرک کی سہائتہ سے اور پردانچاریہ سے ہاتھ پیر جوڑ کے پردانچاریہ سے کہ کے ریزلٹ ملا کے ایک دس پہ پورے بدیالے کو ریزلٹ مارڈ دیا کیونکہ گارجین بھیڑ لگائے تھے گارجین اپنے من اپنے آپے میں نہیں تھے لیکن پردانچاریہ نے گارجینز کو کچھ بھی کوپریٹ نہیں کیا ہم ہی لوگوں نے گارجینز کو بھی کوپریٹ کیا اور انتیس تاریخ کو پھر بلائیا انہوں نے ایک نوٹس دیا ہم نے کہا بھی جواب دے رہے تو انہوں نے نوٹس کا ریجسٹر لے لیا اور کہا کہ تیس تاریخ کو آئے گا تیس تاریخ کو جب میں گئی ٹیچرز کے ساتھ تو انہوں نے مجھے بہت سارے عبادر شبدوں سے جو ایک عام اور یادیت شبد ہوتے ہیں ایک مہیلہ کے لیے ایک سہائی کدیع پیکہ کے لیے انہوں نے حد پار کر دیا تھا اور ہمیں اور عریبہ یوسف زہی کو بہت زیادہ پرتاریت کیا جس سے مانسک آگھات ہمیں اتنا لگا کہ میں وہاں سے جب اپنے اس میں اسٹاف روم میں آئی تھوڑی دیر بار ٹیچرز نے ہم کو پانی پلائے اور ہم کب بے ہوش ہو گئے ہم کو نہیں معلوم اور جب میری آنکھ کھولی تو میں اپنے یہاں کو امرجنسی کے بارڈ نمبر چار کے بیٹ پر میں نے پایا یہی میری کہانیاں یہی میری بیتھا اس کو یہ سچ ہے اور اگر ہم مر بھی جائیں اپنے اس بے ہوشی کے بیماری کے مانسک تناو کے قارن تو ہم چاہتے ہیں کہ میرے پربندک مہدہ کو ہم ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتے ہیں کہ ہماری اور بھی جو ٹیچرز ہیں ان کو وہ ریلیف دے دیں کیونکہ ان پردھانا چاریہ کے ساتھ ہم لوگ کام کام کرنے میں سمرت ہیں کیونکہ یہ ان کو کام نہیں آتا ہے یہ اپریل کے سطر سے آرمب ہوتا ہے شکچہ سطر اور یہ اپریل میں ریجسٹر اپستیتی پنجکہ میں گت ماہ کی اپستیتی مانگتی ہیں اور گت ماہ کی اپستیتی مہینے میں جب ہم دکھائیں گے تب اپریل کی آئے گی ان کو اتنا کام نہیں آتا ہے سر بندک مہدہ مجبور ہیں اور وہ ٹیچرز کے ساتھ ہیں وہ پردانہ چاریہ کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ ہم لوگ کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں زرین میں تمہارے ساتھ ہوں عائشہ میں تمہارے ساتھ ہوں عریبہ میں تمہارے ساتھ ہوں میرے پر بندک مہدہ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں تینکیو میں ماں کی سینئر لیکچرر ہوں سر پر رشانی ہوگا تو کوئی انڈی نہیں ہے سر ابھی ہم لوگ یہاں پر بس یہ کرنے کے لئے آئیں کہ ہماری ایک ساہی قدیابی کا ڈیائیوان زیلہ چکی سالے میں بھرتی ہے جس کا ہم لوگ کو بہت دکھ ہے اور وہ تین دن سے لگاتار پردانہ سہتے سہتے مانسی کروپ سے اچانک سے سٹافروں میں مرچت ہو گئی اور مرچت کی کنڈیشن میں ہی اس کو لے جا کر زیلہ چکی سالے میں ایڈمیٹ کرایا ہم لوگ بہت رشاہ اب انہوں نے کہا اسو سیٹ ڈیائی سے کہ ہم کاروائی کریں گے تو ہم لوگ کو پوری امید ہے کہ ہماری ساہی قدیابی کا کے ساتھ دیا ہم ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا ہاں یہ میٹر کیا ہوگا مارس کا میٹر ہے سر سیسن کا ناست دیکھا تو کافی دن سے پیچر سے ہم کہتے رید کرتے رہے کہ آپ لوگ اپنے کام کو چیز کر لیے تو میرے ساتھ یہ پولیٹکس بہت دنوں سے سکر رہی ہے سر کیونکہ کو کسی طرح سے ہٹا دیا جائے اور یونیٹی بنی دیئے کچھ لوگوں کو چھوڑتے سر کیونکہ ہم ورکنگ لیڈی ہیں سر ہم کام کرتے ہم کوئی چاہست نہیں ہی تو چیز ناچ بے جب ہم نے کہا نہیں مانے اور ہم کو لگا کہ مانڈے کو پر کا پیزر کو لیا تیسن ہونا ہے پرانہ جب تک میرا کیلئر نہیں ہوگا ہم نئے تیسن 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 بورڈ کو رید کر کرتے ہم لوگوں کو بلا کے جب دیکھا کو رلی نہیں مانڈے ہی مانڈے مانڈے ہی آپ لوگ اپنے 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 کارے کو کھول کرنے ساکھ ہم اگری ملکی کاروائی کر کر پھر ہم اپنی چیز ہم اس موہوں کو واقعی پر ہم کو جتلا دیتی ہی ہم نے اپنی چین 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 پیچر کو سکول کی بلا کے بٹھایا ان کی پیزنس میں ہم نے ریلیوٹیز گھنیا اور یہ ہارڈلی سر مشکل سے دو ڈھائی منٹ کا ہے جو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں مقاطب بہت نہیں ہے انہوں نے اتنا بلوم نگایا ہے کہ آنگ ببلا ہو بے سر آپ لوگ کو میرا کی ساتھ ہے اس دوریشن کے بات او ساتھ ساتھ ڈھائی بیٹھار بیٹھائی یا مر یا ڈھائی بیٹھائی او میرا ساتھ پرابلم یا جو دیمار نے نہ ہم نے ان کو دیکھا نہ انہوں نے دیکھا ہم اپنے سیمبر میں چلے رہے اور کچھ کچھ کام جی ہم ہم مجھے بھی ہوگئے منڈے سے کچھ کام پہ اور کچھ پیئے پیئے کے کام پہ ہم نے سوچان سب سیس کرتے منڈے کو ہم اپنی سیسر کو ہینڈوور کریں گے کہ کچھ کے پہنچ ساتھ جانا ہے اسی بیسر کو کام کری رہتے ہیں کہ ہم کو اپنے سٹارٹرون کو بہت شوڑ سمائی دیا تو ہم کو لگا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ریپورٹ کارٹ جاتا ہے تو گارجین خوڑا یا بچے کچھ رو بروتے جاتے بچے آتے ہیں کچھ کو پرابلم کیا آپ نے ان کو پاس کیا میری سیسر کے پاس جاتے ہیں کچھ کو دیکھنے کے لیے میں اپنی شیئر توٹ کے لیے باہر تو باہر اور پیش چھوڑ کنائی دیا جس کو ہم ابھی سمجھ کے تبھی ایک میری چیمبر میں جو پوٹنگ میں ہے سر وہ آنے لگے تو ہم پاک کے اپنی کمرے میں آئے تو وہ میرے پیچھے پیچھے دروازہ پھول کے سوچ گئے کر انہوں نے ہمیں کیا کیا کہا ہے آپ کیسے لیے تو ہم بتائیں گے پرسنلی پھر ہم درد سے کہ یہ کہیں کچھ کرے نہ ہم سلے گئے باہر پھر میرے ساتھ یہ سوٹیٹر سکری ہے ان کا ساتھ ہم باہر بیٹ گئے پاپی جہاں پہ میری کلاسپور کی بھائیں وہ بیٹھیں ہیں میرے دور کے باہر وہاں بیٹھے ہیں ہم سٹیٹھے ہیں وہاں انہوں نے ہم کو اتنا اتنا سا ہے وہ سٹیٹھے سکریر ہو جائے گا بہر بیٹھ وہ پھری پیچھے گر ہی کب بیمار پڑی کیا ہوا ہمیں نئی معلوم کر اور وہ فائنلی ہم کو بلیم بڑھتا ہے ان کو لے سکلے گئے انہوں نے ہم کو انہوں نے کابوک لگایا کہ آپ ان کو مہنسک روح سے پتائیت کر رہی ہیں جی سر میں رو ہر گم ساتھ روم سے روڑ وہ قریبار دوسرے دیں گے ہم کو کہتے ہیں جب بھی ہے جو پرنسپل کبھی اب تو ہم پیش جا رہے ہیں کہ ان سے ہم بولتے ہی نہیں یہ سر کن سام ہوتا ہے یہ جو بیواد ہوا ہے اس کے پیشے کیا ہے کہ آج ہمارے یہ بات پنگیاں میں آئی ہے اور آج سپل نے ہم کو اپنے پیشے کی ہے کہ ان کے ساتھ ایک کیچر نے ہز بڑھ میں آکے پتنیگی کی تھی کہ اس کی کیا روڑ میں بھی کارڈ ہے اور اسی بیچ چیچر نے بھی ایک شکایٹی پتر دیا ہے کہ جبل کے حلاف تو انہوں نے تمام شکایٹیر دیتے ہوئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ اسی چیچر کی کچھ سے ہرکٹ آئے سے ان کو وہ پتاوت کر رہی تھی ہی دنے سے اور ان کے خواب بہت بہت برہار کیا ہے اور اس سے ادہوث ہو گئی ہیں یہ نیرے ابھی سکیار سے آیا ہے میں کل دوڑوں لوگوں کو ایک شکایٹی پتر کر رہا ہوں کہ اس سے جواب مانگ رہا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیجئے اور اس کے جواب ملنے پہ ایک ہم سبچی کا گھتن کریں گے اور تاکہ وہ سے ایک 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 واری ہو جائے اور ایک واری میں جو بھی سب سے سامنے آئیں گے جو بھی سکچائی ہو بھی اس کو دیکھا جائے گا دیکھیں آج ہمارے پاس سب لوگ آئے اور آپ نے بتایا کہ ادھیاپیکا کو ڈانٹا گیا اور بہوس ہو گئی ہے ساتھ میں سی سی ٹی وی کیمرے کی سکایت کی ہے کیجو لیب نہیں دیتی اس کی سکایت کی گئی ہے میڈیکل کی لیب نہیں دیتی اس کی جانچ ادھکاری میں نے ایسوسیٹ ڈیاؤس کو بنا دیا ہے کل وہ اس طرح جانچ کریں گے دیکھیں ہم کو جانچ آکھیں اگدار پر ہم کاربائی کروا دیں گے کہ کوئی چاہی رسوکدار ہو چاہی دمنگ ہو ساساں آدیس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے اگر نیم بھرو دکھو کوئی کام کیا ہوگا یہاں چار یا کوئی بھی کرے گا اس کو کسی صور پر چھوڑا نہیں جائے گا اس پر کاربائی کی جائے گی اس کے جانچ کے بندو ہے اگر سکایت میں ملتی ہے ہم کو اس کی جانچ پرائی جائے گی کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ اسی سکایت میرے پاس نہیں آئی ہے اگر آئی ہے تو ہم کو لکھے دے جیجئے اس کی میں جانچ کر لوں گا کیونکہ پرنسپل بہت دنوں سے تینات ہے ہم کو لبک دو سال یہاں ہونے جا رہے ہیں تو سماس سال اس سے مہندہ کتنے سال ہوگا اس کو دوزار پندہ سے کام کر رہی ہیں اگر ایسی چیز آتی ہے تو اس کو پرمد سمیتی سے آکھیا لی جائے گی کیسے چین کیا گیا اس کے باہم جانچ کی جائے گی پھر کاربائی کی جائے گی اگر پرشنڈ آئی کریں گے اگر پرنسپل نے گلت کام کیا ہے پیتاریت کیا ہے اور نیام برود کام کیا ہے تو جانچ کر کے اس پر کاربائی جوڑ کی جائے گی دیکھئے جب تک کوئی اس لیے جانچ نہیں ہو جائے گی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈانٹنے سے وہ خسپل گئی یا پہلے بیمار تھی یہ جانچ کے بندو ہے جانچ کے بعد ہی ہم آگے کاربائی کریں گے